اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن اور ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک عید مبارک اس لیے کہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور عید کے دوسری روز جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ وہ کہیں باہر کا پروگرام بنائیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائیں پکنک بنائیں اور اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو ملیں کیونکہ عید کے پہلے روز جو ہے وہ عید نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں ان کی کوشی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو ٹائم دیں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ساری لوگ گھر کے لوگ جو ہے وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں گب شپ کرتے ہیں اور خوشی کو جو ہے وہ سیلبریٹ کرتے ہیں عید کی خوشی کو سیلبریٹ کرتے ہیں تو عید کا جو دوسرا روز ہے وہ پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو اسی حوالے سے میں آج کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ باہر نکلیں گے اور دوسرے لوگ بھی باہر جانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر بے پناہ ٹریفک ہوتا ہے بے پناہ رش ہوتا ہے جس میں گاڑیوں کا رش بھی ہوتا ہے اور پیدل چلنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو اس موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے حادثات ٹریفکیں ہو جاتے ہیں جس سے باعث لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں آپ چاہے موٹر بائک پہ ہیں آپ چاہے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ پیدل بھی ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کے روز بھی بے شک آپ خوشی منائیں آج عید کا دن ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آج بھی ٹریفک قوانین اسی طریقے سے موجود ہیں جیسے سال کے باقی دنوں میں ہوتے ہیں ٹریفک قوانین جو ہیں وہ ان کو فالو کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے ہر روز ہر دن ہر پل میں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ کسی تہوار والے دن ٹریفک قوانین کی وائلیشن شروع کر دی جائے یہ وائلیشن ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے بلکہ زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب ہم سڑک پر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا ایک بہت زیادہ حجوم ہمیں نظر آتا ہے اور ہم نے اس موقع پر خود کو بھی بچانا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بچانا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچائیں اپنی فیملی کو بھی بچائیں اپنے پیاروں کو بھی بچائیں تاکہ یہ جو خوشی کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہی رہے اور یہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ دوستو نہ ہو کیونکہ آج کے دن اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ انسان دکھ میں چلا جاتا ہے اور تکلیف میں چلا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کا جو ہے وہ فریضہ اثر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مختلف دیہات میں بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر نہریں ہوتی ہیں اور آج کل چونکہ گرمیوں کا سیزن ہے تو عید کا موقع بھی ہے تو ایسے موقع پر وہاں پر پکنک بنائی جاتی ہے نہر کے کنارے پر اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر نہروں میں نہایا جائے اور اپنا جو ٹائم ہے وہ اچھے طریقے سے دوستوں کے ساتھ گزارا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی شدت کو بھی کم کیا جائے لیکن یہاں پر بھی ہم نے احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی نہر کے کنارے جا کر پکنک بنانی ہے وہاں پر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا اچھا ٹائم گزارنا ہے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ چھوٹے بچے نہ ہوں یعنی جن کی عمریں جو ہے وہ دس سال سے کم ہیں یا وہ دس سال کے ہیں ایسے چھوٹے بچے جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ ہرگز نہروں کے کناروں پر لے کر نہ جائیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بڑے آپس میں خوشیاں بنا رہے ہوتے ہیں یا پکنک بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان بچوں سے ہٹ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور نیشنل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ غلطی سے نہر کے کنارے چلے جاتے ہیں ان کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو بچا لیا اور کچھ خدا نخواستہ پانی کی لہروں کے نظر ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر ہم نے کوشی کرنی ہے کہ ہم بچوں کو بلکل اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی ایک تھوڑی سی گزارش کرنی تھی میں نے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو آپ کو کسی بھی نہر میں اور کسی ایسی جگہ پہ چاہے وہ سیمنگ پول ہو کوئی ایسی جگہ ہو پانی کی جہاں آپ نے نہانا ہو وہاں مت اتریں کیونکہ آپ کو تیراکی نہیں آتی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر پانی گہرا ہو تو آپ کے لیے خود کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں بھی کوئی ناکشگوار واقعہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنی خوشیوں کو محدود رکھیں محدود پیمانے پر رکھیں اور خوشیوں کو اس طریقے سے منائیں کہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو آپ کی فیملی کو پریشانی نہ ہو خود آپ کو پریشانی نہ ہو لہٰذا ایسے موقعوں پر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایٹ کے دوسرے دن جو ہے وہ یہ پلان ضرور کریں گے کہ آپ نے شہر میں کہیں نہ کہیں پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے کہیں تفریحی مقام پہ جانا ہے لیکن اپنی حفاظت سب سے زیرہ اس کو اہمیت دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو حفاظت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے تو اسے کے ساتھ انہی گزارشات کے ساتھ میں آج کا وی لاغ ختم کرنا چاہوں گا اور آخر میں میں آپ سے ایک گزارش جو ہر دفعہ میں کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح سے آپ کو ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں گی اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان تنویر حسن کو اجازت دیجئے آج تک کے لیے اللہ حافظ پیور گولڈ پیور گولڈ لیڈیو روڈ کی طرف سے تمام کرم فرماوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں اور خوشیہ نصیب کرے موسیقی